بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں چوسنی یعنی پیسی فائر کا استعمال ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دیا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گوھر آئیے آج اس بات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بچوں میں اکثر پیسی فائر یعنی چوسنی کا استعمال کیا جاتا ہے کیا اس کے کچھ فوائد ہیں جی ہاں پیسی فائر یعنی چوسنی پہلے چھ ماہ میں بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہ کہ اس طرح اگر بچے کو کہیں کوئی درد ہے تکلیف ہے مثال کے طور پر اس کو حفاظ سے ڈیکے لگے ہیں اس کی سنتے ہوئی ہیں تو اگر آپ اس کو پیسی فائر یعنی چوسنی کا استعمال کروائیں گے تو اس سے اس کی درد بہتر ہوگی اس کو سکون ملے گا اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کچھ بچوں کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے پہلے چھ ماہ میں without any reason بغیر کسی وجہ بچے کو لٹایا جاتا ہے اور بچے کی اچانک death ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بچہ فوت ہو چکا ہے اس کو کہتا ہے sudden infant death syndrome یعنی sits اس کی prevention اس کی روک تھام میں بھی چوسنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یہ ایک research based evidence ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ کب use کرنی چاہیے کب اس کو چھڑوانا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چوسنی کو ایک بار آپ نے لگایا تو یہ بچہ چوسنی استعمال ہی کرتا رہے ہیں کوشش کریں پہلے چھ ماہ میں اس کو آپ استعمال کریں لیکن اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اگلے چھ ماہ میں یعنی ایک سال کی عمر تک اس کو چھڑوا دیں کیونکہ اکثر بچے چار چار سال تک چوسنی استعمال کرتے ہیں اتنا لمبا عرصہ چوسنی استعمال کرنا بچوں کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے ایک تو چوسنی سے جسم میں infection پھیل سکتا ہے گلہ خراب ہو سکتا ہے کان کا infection ہو سکتا ہے اور دوسرا بچے کے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں پہلے چھ ماہ میں آپ اس کو استعمال اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگلے چھ ماہ میں اس کو چھڑوا دیں زیادہ عرصہ تک چوسنی کا استعمال مت کروائیے اپنا بہت بہت کیا رکھیں اللہ حافظ